اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میری خوش نصیبی ہے کہ ساکیب اکبر صاحب میرے ساتھ موجود ہے کلانچی میں کچھ سال پہلے جو فرقہ واریت کا جو محول تھا اس محول میں جو ہے وہ میری ایک کتاب کے اوپر نظر پڑی کتاب یہ ہے کہ پاکستان کے دینی مسالے یہ ساکیب اکبر صاحب کی اتحاد بیل مسلمین کے اوپر ایک بہترین کتاب ہے اور ان سے ملتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی اتحاد بیل مسلمین کے اوپر انہوں نے کون کون سی کوششیں کیے اور اتحاد بیل مسلمین کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا وجہ ہے اور وقت کے تقاضہ کیا ہے اس کا اس موضوع کے اوپر ساکیب اکبر صاحب جو کہ اسلام آباد سے کلانچی تشریف لائے اس موضوع کے اوپر ان سے گفتو کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ایک عرصے سے پاکستان میں مسلمانوں کے مابین ہم مہانگی کے لیے جدوجود کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے پہلے خوت اکیڈمی کے نام سے بھی ایک ادارہ بنایا پھر البصیرہ کے نام سے ایک ادارہ جو ہے وہ بھی علمی تحقیقاتی ادارہ ہے اس میں بھی ہم نے اپنی ترجیحات میں اتحاد امت کے لیے کام جو ہے اسے شامل کیے رکھا ہے ہم نے دو طرح سے اس سلسلے میں توجہ کی ہے ایک تو تحریری طور پہ اور علمی طور پہ اس مسئلے کو لیا ہے اور اس پہ مسلسل ہم کام کر رہے ہیں میں البصیرہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور دوسرا جو ہے ہم نے عملی طور پر بھی اس کو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجود میں اپنا حصہ ڈالا ہے تو جہاں تک علمی طور پہ کام کی بات ہے ایک میری بڑی معروف کتاب ہے پاکستان کے دینی مسالک جس کا ہمارے عزیز محمد قاضم نے بھی ذکر کیا ہے اور اس کا کئی ایڈیشن جو ہیں وہ چھپ چکے ہیں اس میں اپنا ایک چیپٹر بریلوی اہل سنت کے بارے میں ہے ایک تیوبندی اہل سنت کے بارے میں ہے ایک اہل حدیث کے بارے میں ہے ایک شیعہ اسنا شریعہ کے بارے میں ہے اسماعیلیہ کے بارے میں بھی ایک مختصر چپٹر جو ہے اس میں شامل کیا گیا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اہل سنت کے تمام اور اہل تشیعوں کے جو ممتاز علماء کرام ہیں ان کے ساتھ ہممانگی کے ساتھ لکھا گیا ہے ان سے انٹرویو لیے گئے ہیں جو لکھا ہوا میٹر تھا ان کو دکھایا گیا ہے پھر انہوں نے تعیید کی ہے پھر انہوں نے توسیکات لکھی ہیں سب مسالک کے علماء نے تو اس لیے یہ اپنے لحاظ سے کہ بھی یہ ایک ساتھ توسیکات بھی لکھی ہوں کہ بھی ہمارے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ درست ہے اس لحاظ سے ایک غیر معمولی کتاب ہے اس لیے یہ بہت مقبول ہوئی ہے ایک اور ہماری کتاب ہے جس کا عنوان ٹائٹل ہے امت اسلامیہ کے شیرازہ بندی اس میں ہم نے مشکلات کو بیان کیا کہ ہیں کیا اس کی وجوہات کیا ہیں پھر اس کا حل کیا ہے کیسے ہم اس میں ایک ہمہاں کی پیدا کر سکتے ہیں اس کی ممکنہ کیا کیا صورتیں ہیں آئیڈیل کیا ہے قابل عمل کیا ہے اس ساری چیزوں کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے اور وہ بھی خاصی مقبول ہوئی ہے اس کو بھی علماء نے بھی پسند کیا ہے عوام میں بھی اس کا بڑا اثر ہے اس کے علاوہ ایک کتاب ہے ہم نے اس میں کمپائلیشن ویسے بنیادی طور پر کیا ہے لیکن یہ کہ اس میں کئی چپٹر جو ہمارے لکھے ہوئے ہیں اسلام اور انتہا پسندی اس میں بھی اس مسئلے کو خاصا اچھی انداز سے بیان کیا گیا ہے عالمی سطح کی کوششوں کو بھی بیان کیا گیا ہے ملکی سطح کی کوششوں کو بیان کیا گیا ہے جو ہم مہنگی کے لیے ضروری ہیں لیکن اس یہ کتاب جو ہے اسلامی نظریاتی کانسل نے جو ہے اس کو شائع کیا ہے دوسری دفعہ بھی چھپ گئی ہے یہ بڑی مفید کتاب ہے بڑی اہم ڈاکومنٹس جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے ادارے نے ایک کتاب شائع کیا ہے نقیب بہدت علامہ عارف حسین علح حسینی شہید تو انہوں نے جو ان کے افکار ہیں نظریات ہیں اس کو اس میں جمع آبری اس کی کی گئی ہے اور اچھی انداز سے اس کو لکھا ہے ہمارے البصیرہ کے لاہور چپٹر کے جو ان چارج ہیں سید نصار علی ترمزی صاحب نے بڑی مفید کتاب ہے اسی طرح سے دائی اتحاد امت علامہ مولانا سید ابو العالی محدودی اس علمان سے بھی کتاب جو ہے ہم نے شائع کیا یہ بھی ہمارے محترم جناب نصار علی ترمزی صاحب نے مرتب کیا ہے اس میں مولانا محدودی مرہوم نے جو اتحاد امت کے لیے کوششیں کی ہیں جو ان کے افکار ہیں اس کو اچھے انداز سے پیش کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے امام خمینی نے عبادت اسلامی کے حوالے جو کچھ فرمایا اس کو بھی جمع کیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ میں نے مردو میں کیا ہے اس وقت ایران میں چھپ چکی ہے پاکستان میں بھی ہم چھاپنے کا ارادہ ہم نے کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہم نے عملی کام بھی بہت سارے کی ہیں میں ملی ایک جیتی کانسل کا ڈپٹی سیکرٹی جنرل ہوں اور پورا پاکستان میں ہم نے تمام مذہبی جماعتوں کو اس میں اکٹھا کیا ہے اور بھی ظاہرہ قائدین جو ہیں علماء اکرام جو ہیں ان کی بڑی اس سلسلے میں خدمات ہیں ملک میں ایک ہمہانگی پیدا کرنے کے لیے اس ادارے میں خاصا کام کیا ہے ہم نے تحادی امت کے حوالے سے کئی کانفرنسیں کی ہیں اور مختلف جگہ پہ جہاں پہ مسالحت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہمارے وفود جاتے ہیں مسالحت کی کوششیں کرتے ہیں ہم کراچی میں بھی اس سلسلے میں آئے ہوئے تھے کہ اتحاد امت وقت کا تقاضی کے ذریعہ مانے کانفرنس ملی ایک جیتی کانسل سوبہ سن نے یہاں آٹھ تاریخ آٹھ ستمبر کو رکھی تھی الحمدللہ اس میں بھی سولہ سترہ جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی اور ایک بڑا اچھا علامیہ اتحاد امت کے حوالے سے بھی اور عالم اسلام کے مسائل کے حوالے سے بھی جاری کیا تو اس سلسلے میں یہ کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھنی چاہئے ہیں چونکہ یہ اللہ رسول کا فرمان ہے اللہ تعالی نے فرمایا بات اصمو بحب اللہ جمعیم بلا تبرکو تو اللہ تعالی کا حکم ہے نبی پاک نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح سے ہیں ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے حصے کو بھی بے ارام کر دیتی ہے تو جو یہ احساس کرتا ہے وہ واقعی ہوئے اس امت کا حصہ ہے اور جو ظاہر ہے امت کے کسی حصے کو نقصان پچانی کوشش کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو اس امت سے دور کر دیتا ہے اور خیر خواہ پھر نہیں رہتا ہے اس امت کا تو یہ پیغام ہے ہم لے کے پھرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سلسلے میں سب مسلمانوں کو چاہیے اپنا حصہ ڈالیں اور اللہ تعالی ہماری مسائی کو بھی قبول و منظور فرمائے بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ